چنے کی دال چکن کے شامی کباب پیسٹ لیا ہے 1 qdp بھرکے حری مرچ لیا ہے 5 یہ حری مرچ جن کا میں نے پیسٹ بنانا ہے یہ 2 qdp پیسٹ بنانے گا نمک لیا ہے 1 qdp کٹوهای لال میرچ لیا ہے 1 qdp نمک اور میچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں حلدی پڑھر لیا ہے 1 qdp ڈانیا پڑھر لیا ہے 1 qdp جیرہ پڑھر لیا ہے 1 qdp گرم مسالہ پڑھر لیا ہے 1 qdp سابت گرم مسالے میں لیے ایک دارچینی کی سٹیک ایک لیا کالی لائچی تین لونگ ون ٹی سپون لیا سابت صفیز زیرہ ہرا دھنیا لیا ٹو ٹی بل سپون پانی لیں گے ہم حسبے ضرورت شامی کباب بنانے کے لیے ہم ایک پریشر کوکر لیں گے اس میں اٹھ کریں گے سب سے پہلے چنے کی دال اب اس میں اٹھ کریں گے چکن اب اس میں اٹھ کریں گے سابت گرم مسالہ پیاز ادھر لیشن پیسٹ ہری میرچ نمک کڑی ہوئے لال میرچ خلدی پاورڈر اب اس میں اٹھ کریں گے پانی مکس کریں گے اس میں میں نے پانی ڈال کے اسے مکس کر لی ہے ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ دال ہماری دیکھ جائے پانی زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنا اب ہم اسے کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم آن کر کے دس منٹ کا پریشر لگا دیں گے دس منٹ کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور سٹیم نکلنے پر کور کھول دیں گے دس منٹ بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور سٹیم نکلنے پر کور کھول دیا اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اگر آپ کا پانی خوشک نہ ہو تو آپ دوبارہ سے فلیم کو آن کر کے اس کا پانی خوشک کر لیں اب ہم اس میں سے ثابت گرم مسالہ اور ہری میرچ کو نکال کے پھینگ لیں گے اور چکن کو ہٹیوں سے علاق کر لیں گے ڈال کو ہم پیس لیں گے اور چکن کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے میں انہیں پیس کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے پیس لیا اب اس میں ایڈ کریں گے پیسے ہوئی ہری میرچ دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر خرا دھنیا اب ہم اسے مکس کر لیں گے اس کو میں نے مکس کر لیا اب ہم اس کے شامی کباب تیار کریں گے شامی کباب بنانے کے لئے ہاتھوں کو ہم الکاسا گیلہ کر لیں گے اب تھوڑا سا ہم مکس کر لیں گے شامی کباب کا اور اس کو ہم ایسے گول کر لیں گے اس کو میں نے گول کر لیا اب ہم اسے شامی کی شیپ دیں گے شامی ہماری تیار ہے ایسے ہم باقی کے بھی تیار کر لیں گے میں انہیں تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تمام شامی میں نے بنا لی یہاں پر جتنی ضرورت اتنے میں فرائی کر لوں گے باقی کو ہم فریز کر دیں گے ہم انہیں ایسے فریز نہیں کریں گے ہم انہیں ٹرے میں پہلے ایک ایک رکھیں گے اس کے اوپر پلاسٹک بیک رکھیں گے اس کے اوپر پھر سے شامی رکھیں گے ایسے کر کے پھر ہم اسے فریز کریں گے ایسے کرنے سے شامی آپس میں جڑیں گے نہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے شامی فرائی کرنے کے لئے ہم ایک انڈا لیں گے انڈے کو ہم بال میں توڑ لیں گے انڈے کو میں نے توڑ لی اب ہم اس میں چھکی پر نمک ڈالیں گے انڈے کو ہم پھینٹ لیں گے انڈے کو میں نے پھینٹ لیا اب ہم اس میں شامی ٹپ کریں گے اور فرائی کریں گے شامی فرائی کرنے کے لئے ہم ایک تواہ لیں گے میڈیم فلیم میں نے آن کر لیا اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا آئل اس میں میں نے تقریب ہے من فور کپ آئل ڈالا ہے آئل کو ہم گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں شامی ڈالیں گے انڈے میں ڈپ کر کے شامی میں نے ڈال دی ہے اب ہم اسے دو منٹ کا کے سائٹ سے فرائی ہونے دیں گے جب گولڈن کلر آئے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اب ہم شامی کی سائٹ چینج کریں گے شامی کی سائٹ میں نے چینج کر دیا اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی دو منٹ فرائی کر لیں گے اور گولڈن کلر ہونے پہ اسے نکال لیں گے اس کو دوسری سائٹ سے بھی گولڈن کلر آ گیا اب ہم اسے آئل سے نکال کے سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس میں باقی کے شامی فرائی کر لیں گے باقی کے بھی شامی ہم ایسے ہی فرائی کر لیں گے میں انہیں فرائی کر کے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں چنے کی دال چکن کے شامی کباب ہمارے تیار ہیں اگر آپ اس کی پکچر میں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹراغام پر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چنے کی دال چکن کے شامی کباب کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ